اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر یاسمین خانے اور میں کلنیکل سائکولوجسٹ ہوں میری پریکٹس کا نام ہے سیلف ایمپاورمنٹ سینٹر آج میں آپ سے کرونا وارث کے حوالے سے بات کرنے آئی ہوں اور میں بات کروں گی سٹریس یعنی ٹینشن سہنی دباؤ اور دوسری چیز انگزائیٹی یعنی پریشانی خبرہت اور بیچینی ان دونوں میں فرق ہے سٹریس ہمارے باہر ہے وہ ایک ایکچولی جو حالات ہیں ہمارے باہر وہ سٹریس ہے اور جو اندر کا جو خوف ہوتا ہے وہ پریشانی اور گھبراہت دیتا ہے تو ہم بات کریں گے کہ سٹریس کو ٹینشن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں کس چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہے اور کس چیز پر آپ کا اختیار ہے تو آج کل کے حالات میں کس چیز پر آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ وائرس ہو رہا ہے کتنے تیزی سے پھیل رہا ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں میڈیا کا کہہ رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں قبول کر لینا ہے کیونکہ جب ہم قبول کر لیتے ہیں کوئی چیز تو احجاج ختم ہو جاتا ہے awareness اور acceptance آ جاتی ہے یعنی قبولیت آ جاتی ہے پہچان آ جاتی ہے دوسری چیز کس چیز پر آپ کا اختیار ہے تو ان حالات اس کا ایک بہت آسان فارمیلہ ہے اور وہ ہے choice equals control جس چیز پر choice ہے اس چیز پر اختیار ہے تو آج کل آپ کے پاس کیا کیا choices ہیں آپ کے پاس choices ہیں کہ آپ اپنا routine بنا کر رکھیں کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت normal محسوس اپنے آپ کو normal کرنے میں آسانی کریں گی آسانی دیں گی routine بنائیے exercise کیجئے اپنے آپ کو مشغول رکھئے دوسروں کی مدد کیجئے دوسروں سے جڑ کر رہیے اللہ سے جڑیں تفکر کیجئے تدبر کیجئے ہسئے شکر کریں اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس تیز رفتار زندگی میں اپنی رفتار کو دھیما کر لیں اپنے آپ کو سنبھال لیں یاد رکھئے کرونا وائرس پر اختیار نہیں ہمارا لیکن ہمارے عمل پر تو ہمارا اختیار ہے سننے کا شکریہ